السلام علیکم دوستو اردو اکاما نیوز میں خوش آمدید مساجد کے اطراف میں غیر منظم پارکنگ پر جرمانہ ہوگا ان پیدل چردنے والوں پر بھی جرمانہ ہوگا مائک مائٹ ریفیکس سعودی ویڈیو میں آگے چلکے میں آپ دوستوں کو تفصیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی تھی وزارش ہے اگر آپ اردو اکاما نیوز پر پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں آپ کو گھنٹی کا بٹن ملے گا اس پر بھی انگل لگا دیا کریں تاکہ نوٹی فکشن کی سورات میں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے جن دوستوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سعودی مائک مینٹ ریفیک کے مطابق جامعہ مساجد کے اطراف میں نماز کے دوران غیر منظم طریقے سے گاڑیاں پارک کرنا راستے کے حق تلفی آئے کوئی بھی شخص راستے کا حق مارنے کا مجاز نہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی مائک مینٹ ریفیک نے ٹویٹر پر جاری علامے میں کہا بہت سارے لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور جامعہ مساجد کے اطراف میں غیر منظم طریقے سے گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں یہ طریقہ کارت عزیب کے منافع ہے ایسا کرنے والے دوسرے کے حقوق مار لیتے ہیں راستے کا استعمال کرنے کا حق ہر ایک کا ہے کوئی بھی شخص راستہ بلا کرنے کا حق نہیں رکھتا علامیہ کے مطابق تریفیک قانون کے مطابق جو شخص غلط گاڑی پارک کرے گا اس پر سو سے ڈیڑھ سو ریال تک جرمانہ ہوگا یہی جرمانہ ان پیدل چلنے والوں پر بھی لگایا جائے گا جو زیبرا کراسنگ کے سوا کسی اور جگہ سے راستہ عبور کریں گے یہی جرمانہ ان گاڑیوں کے ڈریور پر بھی ہوگا جو ایسے بزاروں میں گاڑی چلا رہے ہوں جہاں اس کی اجازت نہیں گاڑی سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر جانا بھی ٹریفیک قانون کے خلاف وردی ہے اس پر بھی سو سے ڈیڑھ سو ریال تک جرمانہ ہوگا ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کو دوبارہ بتا دوں اگر آپ جامعہ مساجد کے اطراف میں غلط پارکیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک سو سے ڈیڑھ سو ریال تک جرمانہ ہوگا اور زیبرا کراسنگ کے علاوہ اگر آپ سڑک کراس کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اسی طرح جرمانہ ہوگا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ